مزیراعظم شباز شریف نے لاہور میں باب پاکستان کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب نہیں کہا انیس سو اکانوے میں نواز شریف نے اس قصن کے بنیاد رکھا تاریخی مقام بھارت سے ہجر کرنے والے مسلمانوں کی آدھ دلاتا ہے ہزاروں مہاجرین نے باب پاکستان کے مقام پر قیام کیا تھا قائد آزم بھی باب پاکستان کے مقام پر تشریف لائے تھے لاہور ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کی پنجاب میں الیکشن کرانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے لیے پوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور گورنر سے مشابرت کے بعد نوٹفیکیشن جاری کرے یقینی بنایا جائے کہ آئین میں دی گئے نوے دن کی مدد سے تجابوست نہ ہو الیکشن کمیشن کا پنجاب میں الیکشن کروانے سے متعلق لاہور ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کرنے پر غور الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کوٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے پر غور عدلیہ محکم خزانہ سمیر دیگر ادارے الیکشن کروانے سے معاصل کر چکے ہیں موجودہ حالات میں الیکشن کروانے پر مشکلات کا سامنا ہوگا ذرائع الیکشن کمیشن این اے باسٹ الیکشن شیخ رشید کو آڈیالا جیل حکام میں ریٹاننگ آفیسر کے سامنے پیش ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا شیخ رشید کو آڈیالا جیل سے آرو آفس نے ہی لایا گیا عدالت نے جیل انتظامیاں کو شیخ رشید کو آرو آفس لانے کی ہدایت کی تھی آرو نوشی نصرار نے شیخ رشید کے کاغذات نامزد کی منظور کر لی مری سے واپسی پر بھی رات شیخ رشید کو کسی سے ملوانے باہر لے کر گئے شیخ راش شفیق کا انکشاف کہا شیخ رشید نے کہا کہ دن کی روشنی میں جس سے ملوانا ہے ملوں گا رات کے اندھیروں میں نہیں ملوں گا وفاداریہ تدبیل کرنے کا کہا جا رہا ہے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ عمرہ خان کے ساتھ کھڑا پی ٹی ایم حکومت کو بچانے کے لیے ملک میں حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمیجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے فواد چوہدری کا بڑا دعویٰ کہا ایسا ہوا تو اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنٹی کا مرکز ہوگا اور ہماری آزادی محض رسمی ہوگی انتخابات کروا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسپر کی جائے کرپشن مارکہ اتحاد انتخابی میدان سے اترنے میں کیوں خوف زدہ ہے پی ٹی ایر انہوا مصر جمشیہ جیما کا سوال بولی عدالتی فیصلے سے ایمپورٹی ٹولے کے انتخابات سے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے پی ٹی ایم ٹولے نے فیصلے کو پہلے قبول کیا ہوتا تو اب صفح ماتم نہ بیچھی ہوتی منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی بریت کی درخواست پر دلائل کی استعدام منظور کر لی گئے سلمان شہباز کے خلاف سپیشل سنٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی سلمان شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی ایف آئیے نے گواہوں سے مطالق نئی رفت کی اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس شہباز گل کے خلاف کیس کی سماعت میں ایک بجے تک کا وقفہ عدالت گاہ شہباز گل کے بکلہ کو بریت کی درخواست پر دلائل دینے کا حکم پروسیکیوٹر رزوان عباس سے کے شہباز گل کی بریت کی مخالفہ پاکستان مسلمی قنون کا تنظیمی کنونشن آج اسلام آباد پہ ہوگا سینئر نائب صدر اور پارٹی چیف آرگنائزر مریم نواز تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی کنونشن میں تنظیمی اقتدار شرکت کریں گے کل پارٹی کا تنظیمی اجلاف بھی اسلام آباد میں ہی مناخت ہوگا ایمکی ایم کا دھرہ ہوگا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا ایمکی ایم اور پاکستان بی بس پارٹی کے درمیان دوسرا رابطہ ہوا ایمکی ایم کی جاریم سے بی بس پارٹی کو کراچی اور حیدر آباد میں حلقہ بنیوں کے متعلق اپنے مطالبات بارے آگاہ کیا گیا پیبلز پارٹی ایمکی ایم کے مطالبات پر آج جواب دیکھی آپ نے تجربے کر لی ہے شہر میں آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر دیکھ لیا پلٹ کرو انہوں نے شہر کو نہیں پوچھا اور کسی کے پاس یہ سولوشن نہیں ہے انشاءاللہ ایک دفعہ لوگوں کا منڈٹ ہمارے پاس آئے گا ہم اس شہر کو دوبارہ اسی دوہزار دس والا شہر بنائیں گے راہ دوما ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بلدیہ تین تخابات کے بائیکارٹ کا پھل ملنے والا ہے کراچی کے لوگوں کو بہت جند خوشخبری ملنے والی ہے آج کے حالات سے نبٹنے کے لیے اپنے تجربے کو بروئے کار لائیں گے پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر کراچی کو بھلا دیا وفاقی وزیر اطلاع مریم بورکزیب نے کہا کہ اسلام آباد کے تعلیم داروں میں ترکیہ شام زلزلہ متاثنین کے لیے اتیاز جمع کرنے کی مہم شروع کر دی گئی وزیراسلم کی اپیل پر تعلیم داروں میں اتیاز جمع کرنے کی مہم شروع کی گئی تولبا نے ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ یک جہتی اور امداد کے عظم کا اظہار کیا ترکیہ میں زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں پھنچے پندرہ پاکستانی تولبا استمبول سے لاہور پہنچ گئے تولبا پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی پرواز کے ذریعے استمبول سے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور پہنچے سی جی ڈی کی پنجاب کے مختلف اصلاح میں انٹالیجنس بنیاد پر آپریشن کالا دم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نو دہشت گرد کے رفتار کیے گئے کارروائی کے دوران خودکش ٹیکٹ، دھما کا خیص مواد، دستی بم، ڈیٹونیٹر، اسلخار، ایموٹ کنٹرول ڈیوائس اور حساس مواد پر مشتمل کتابیں بھی برا روز بروز بڑتی مہنگائی نے عوام کے کڑاکیں نکال دیئے مٹن اور بیف کے قیمتے پہنچ سے باہر ہونے کے بعد لاہور میں مرگی کے گوش کی انچی اڑا مرگی کے گوش کی ایفی کلو قیمت چھے سو روپے سے تجاوز کر گئی فارمینڈو کی ایفی درجہ قیمت دو سو اسی روپے کی سطح پر برقرار ملک پہ مہنگائی کی سالانہ شرخ چانتیس آشاریہ تیرہ سی فیصد تک پہنچ گئی سات روز میں آلو چار روپے، مرگی کا گوش ستائیس روپے، گھی انتیس دالے چار سے دس روپے اور ایل پی جی سالانڈر ایک سو چار روپے مہنگا ہو گیا مافیا کو نکر ڈالنے کے لیے ایف آئیے متحرک ملبر میں پیٹرول زخیرہ کرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ خصوصی ٹیمز تشکیل پا گئی ہیں ملویس پیٹرول پم مالکان کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائیاں ہوں کی سوات کے سیاہتی بھگام کالام روڈ پر برف کے تودے گرنے سے کالام کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا سیاہ اور اہلِ علاقہ کالام میں پھنس گئے انتظامیہ کی جانب سے سڑک کو کلیر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا بی سی سوات نے سیاہوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے موسیقی